بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے آج ہماری کچن میں پان رہا ہے چکن سٹیم روز بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا ہے یہ تو بنا وضائع کی ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آل پر سٹ کر لیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو ابھی ہم نے آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو ابھی ہم اس کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر چکن پیسز کو ڈال لیں گے چکن کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز لیا ہے تو ان کو ہم چار سے پانچ منر تک فرائے کریں گے تو جب ہمارا آئل گرم ہو جائے تو چکن پیسز ڈالنے کے بعد ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے ایک سائٹ سے فرائے کرتے ہوئے ان کو چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم ان کو تین سے چار منٹ تک فرائے کریں گے ان کو فرائے کرتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور جو ہمارا بقایا پیسز ہیں ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے یہ تمام چکن پیچز فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اسے کھلے پرطن میں نکال لیں گے اور ان کو تھنڈا کر لیں گے تو جب تک ہمارا چکن تھنڈا ہو رہا ہے ہم اس کے لئے مثال اپنا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون دہیں دہیں آپ کھٹا نہیں یوز کریں گے اب اس میں ڈالیں 1 ٹیبل سپون آلیو آئل آپ آلیو آئل کی جگہ پہ کوئی سب بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں یہ مسالہ ڈالیں 1 ٹیبل سپون بھڑھ کے یہ ہوم میٹ مسالہ ہے اس کی ریسپی بہت جلد آپ کو ہمار چینل پہ مل جائے گی اب اس میں ڈال رہا ہے چاٹ مسالہ 2 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون آپ اپنے تیس کی حساب سے بھی اس میں نمک ڈال سکتے ہیں چلی سوس ہم ڈال لیں اس میں 1 ٹیبل سپون یہ ہم اس میں ڈال لیں لیمن اور پیپر سزلنگ یہ ہم نے لیا 1 ٹیبل سپون اور اس کو ہم کر لیں گے مکس اب ہم اس میں 2 ٹی بل سپون کے قریب ڈال لیں گے سرکا اور پھر اس سے ہم مکس کر لیں گے تو ابھی ہم اس میں تھوڑی سی حلدی اور ڈال لیں گے اگر آپ کے پاس زردہ کلر ہو تو آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتی ہیں حلدی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے مکس یہ ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے یہ چکن تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چکن کے اوپر یہ مکسچر اچھے سے کوٹ ہو جائے یہ سٹیم دینے کے لئے ہم نے پانی کے اندر دو تیز پتہ ایک بادیان کا پھول توڑ کے ڈالا ہے دو سٹک دارچینی کے لئے ہیں اور ایک بڑی علاجی ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے اور یہ ہم نے اس کے اندر سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اب ہم فوائل کو اس کے اوپر سیٹ کر رہی ہیں اور ایک پین کی مدد سے ہم اس میں سراغ کر لیں گے یا پھر آپ اس سے نائف کی مدد سے اس پر چھٹی چھٹی کاٹ بھی لگا سکتے ہیں آپ چکن پیچیز کو ہم اس کے اوپر چھترہ سے سیٹ کر کے رکھ دیں گے مقایہ مسالہ جو بچہ ہے ہمارے پاس وہ ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے آپ لیمن سلائسز رکھیں گے اس کے اوپر ہری مرچوں کو مرچ سے کٹ کٹ کے وہ بھی رکھیں گے اور اوپر سے ہم سفیہ تل کو چھٹک دیں گے اب ہم اسے پیک کر دیں گے اور اسے ہم کور آپ کر کے 40 سے 45 منٹ کے لیے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے فلیم کو ہم ہائی ہی رہنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد سٹیم بننے لگی ہے تو ہم فلیم کو میڈیم لو کر دیں گے اور 40 سے 45 منٹ کے لیے سیاسے ہی رہنے دیں گے اور اوپر ہم کوئی بہاری چیز رکھ دیں گے 40 منٹ ہو گئے ہیں آپ چکن کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ لگ تو بہت اچھا رہا ہے دیکھیں اوائل پانی میں چلا گیا ہے اور مہار چکن اچھے سے سافٹ ہو گیا ہے ہمارا مزیدار گرمہ گرم چکن سٹیم روز بن کر تیار ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میری آج ہی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور ضرور بتائے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کریں اور اپنا اپنے گھرونوں کو حیاء رکھیں اللہ حافظ